بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھے نمبر پہ وہ طالب علم کے جنہوں نے تیرانوے اشاریہ تین آٹھ فیصر نمبر حاصل کیے وہ ہیں آغاہ صدا حسین صاحب بلند ترین صلاوات تیسرے نمبر پہ وہ طالب علم کے جنہوں نے تیرانوے اشاریہ پانچ چار تیسر نمبر حاصل کیے وہ ہیں آغاہ طہار حضر طالبی صاحب بلند محمد والے محمد صلاوات دوسرے نمبر پہ وہ طالب علم کے جنہوں نے تیرانوے اشاریہ دو دو فیصر نمبر حاصل کیے وہ ہیں آغاہ نوید علی بلند محمد والے محمد صلاوات پہلے نمبر پہ وہ طالب علم کے جنہوں نے پورے مدرسے میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں یعنی پچیانوے اشاریہ آٹھ چھ فیصد وہ ہیں آغاہ محمد مشتبہ بلند ترین صلاوات امتحان کے نتائج کا سلسلہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا مہدوی صاحب سے کہ وہ اپنے پور اثر کلام سے اس محفل کو رنگ دیں بہواد بلند ناری صلاوات صلاوات پہلے محمد علم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ مُعِينَ وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعِتْرَتِهِ الْكَاهِرِينَ لَا سِيَّ مَا عَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَبِينَ اما بعد فقط قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَّعَلَى فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الْفْلَامِينَ اَحَسِبَ النَّاسَ عَنْ يُقْرَكُوا عَنْ يَقُولُ عَامَلَّا وَهُمْ لَا يُبْتَنُونَ صَلَوَاتُ وَنِمَا عَلَى جو آخر میں سب سے پہلے آخر میں جو انام لینے آئے جناب محمد مجتبہ صاحب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فس بھی آ سکتے ہیں اس لیے کہ پچھلے پانچ سالوں میں پہلی مطلبہ غالباً یہ اس پوزیشن میں آئے ہیں اور اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ابھی چند دنوں پہلے ہی ان کی تقریر سننے کا موقع بھی ملا ایک جگہ پر تو ما شاء اللہ بہت اچھے خطیب بھی بن گئے ہیں اور جس انداز سے یہاں لوگوں نے تقریر سکھائی اور ظاہر ہے کہ فقط سکھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جس انداز سے انہوں نے تقریر سیکھی خود دونوں کا کردار اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اور اس میں انہوں نے جہاں قرآن کی بہت ساری آیات یا احادیث پیش کی اس کی وجہ سے تقریر بڑی وزندار بن گئی ہے اس لئے کہ اللہ کا کلام بہت وزندار ہے معصوم کا کلام بہت وزن والا ہوتا ہے تو بچکانہ تقریر نہیں لگ رہی تھی ایک وزندار تقریر لگ رہی تھی یہ اور ان جیسے جتنے بھی طلبہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں ایک بڑی تعداد تو یہاں سے اس طرح سے خطیب بن کے چلے گئے یا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اپنے دہات میں اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں چلے گئے لیکن جو ایک تعداد یہاں پر موجود ہے اور ان کی طرح بہت اچھی تقریر کر رہے ہیں کیونکہ مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے اکثر لوگوں کی تقریر سننے کا کہیں کبھار کہیں کبھی کبھار اگر کوئی موقع مل گیا تو مل گیا لیکن جو کچھ ایسی منزل پر پہنچ جاتے ہیں مثلا انہوں نے لومتین ختم کر لیا ہے یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کی منزل پر ہیں تو وہ پھر یہاں سے چھوڑ کر یا تو ایران چلے جاتے ہیں یا اراق چلے جاتے ہیں اور ایک کثیر تعداد قرآن اکیڈمی کے طلبہ کی ایران میں بھی موجود ہے اور اراق میں بھی موجود ہے اور بہت ماشاءاللہ آگے نکل گئے ہیں وہ لیکن ایسے تمام طلبہ کہ جو خطابت کے شعبے میں باقی رہنا چاہتے ہیں یعنی آگے چل کے خطیب ہی بننا چاہتے ہیں تو ان کے لئے میری نصیحت یہ ہے کہ اگر ان کو گھرے لو پریشانی نہ ہو ایران جانے کیلئے گھرے لو پریشانی نہ ہو اپنا ماحول اگر کوئی دشوار ہے اس کو اجازت نہیں دے رہا ہے اور جانا پڑھ رہا ہے اراق نجف جانا پڑھ رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ ان کی پریشانی ایسی ہے کہ ان کو جانا ہی پڑھے گا اس لئے کہ ان کی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں ٹھہر سکیں لیکن اگر ان کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو یا پریشانی ہو مگر پریشانی برداشت کر سکتے ہوں جھیل سکتے ہو پریشانی تو میری نصیحت یہ ہے کہ جب تک کفایتین یہاں ختم نہیں ہو جاتی ہے اس وقت تک پاکستان سے نہ جائیں یہاں پاکستان میں رہیں بنیادی وجہ اس کی کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی خطیب بن رہا ہے یہاں پر اب ایک نیا پروگرام بھی ہم شروع کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ حجت الاسلام مولانا تابش رضوی صاحب آپ کے سامنے بتائیں گے وہ کیا پروگرام ہے وہ بات کی بات ہے لیکن جو خطیب بننا چاہتے ہیں اور خطیب کا شعبہ ہی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب وہ کسی جگہ پر مللس پڑھتے ہیں عشداروں میں دوست حباب میں اگر کوئی مللس پڑھوانا چاہتا ہے تو پھر وہ آپ کا نام لے گا کہ ان سے مللس پڑھائیے یہ بھی بڑے اچھی مللس پڑھتے ہیں اس طرح سے آہستہ آہستہ مللس پڑھنے والے کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے ایک مللس میں ضرور دو چار آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے آپ کو یاد رکھ لیا اس طرح سے دائرہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آپ کی مللس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے مجلس کی تعداد میں جب اضافہ ہوتا ہے تو محرموں کے علاوہ رمضان کے علاوہ بھی اتنی مللسے مللے ہی ہوتی ہیں کہ انسان اسی میں مصروف ہو جاتا ہے اور فقط مللسے نہیں مللے ہی ہوتی ہیں پھر اس کو نکاہ بھی مللے ہوتے ہیں پھر اس کو دعا کمیل پڑھنے کے پروگرام بھی مللے ہوتے ہیں پھر اس کو زیارات کے قافلے کے پروگرام بھی مللے ہوتے ہیں تو اس کی مصروفیت بڑھتا ہی چلی جاتی ہے بڑھتا ہی چلی جاتی ہے یعنی اس کے پہچان کا دائرہ یعنی لوگ اس کو جو پہچان رہے ہیں اس کا دائرہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اب اگر فرص کیجئے کہ اس نے اپنا دائرہ بہت وسیع کر لیا ہے پانچ سو آدمی اس کو اچھی طرح سے پہچان رہے ہیں اس کے بعد اگر وہ یہاں سے چھوڑ کے ایران چلا گیا دو سال کے لیے پانچ سال کے لیے ایراق چلا گیا مثلا چار سال کے لیے تو کیا ہوا کہ جو اس نے پانچ سو آدمی کی پہچان بنا لی تھی وہ پہچان منقطع ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی یعنی اتنے سال تک کہ اس نے محنت کی دو سال چار سال پانچ سال جو اس نے محنت کی اور خطابت میں جو اپنا نام پیدا کیا اور پہچان بنائی یہ پہچان اس کی کٹ ہو جائے گی ہاں اگر اس کے نجف جانے کا مقصد یہ ہے کہ نہیں اسے بھی اشتہات کرنا ہے تو تو فبیہ بہت اچھا ہے سب سے اچھا یہ لیکن اس کو دایا مقام اشتہات تک نہیں پہنچنا ہے اشتہات تک کی کتابیں نہیں پڑھنی ہیں اور آگے چل کے اشتہات تک کی کتابیں یا اشتہات کے درس خارج نہیں دینا ہے اس کو خطیب ہی بننا ہے تو یاد رکھئے کہ اگر وہ یہ اپنا جان پہچان والا حلقہ چھوڑ کے چھوڑے اپنا حلقہ احباب چھوڑا نہیں یعنی محرموں میں باقیلہ ملزے پڑھتے رہے رمضانوں میں یہاں کے ملزے پڑھتے رہے چھوڑا نہیں تو ان کا وہ دائرہ باقی رہا تو جو بھی خطابت کے شعبے میں جانا چاہتا ہو اس کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں آپ نے ایک دائرہ بنا لیا ہے اس دائرے کو آپ نہ چھوڑیں اب اس کے آگے ایک دوسری بات جو میں مجھے آپ کے سامنے پیش کر دیں جو افراد بھی کسی منزل پہ پہنچتے ہیں ظاہرے کے جب انسان خطیب بن جاتا ہے تو پیسے کی کمی بھی نہیں رہتی یعنی میں ایک بہت معمولی بات اندازہ لگا کہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لاکھ روپے مہانہ کمانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر صحیح خطیب بن گیا یہ تو ایک لاکھ روپے مہانہ کمانا کوئی مشکل بات نہیں ہے آسانی سے کمالے گا وہ پیسے تو کمائے گا وہ ساتھ ساتھ اس کو شہرت ملے گی بڑا نام ہو جائے گا اس کو یعنی اگر فرض کیجئے کہ مجھے سو آدمی جانتے ہیں تو ان کو پانچ سو آدمی جانیں گے اگر کسی کو پانچ سو جانتے ہیں تو دوسرے خطیب کو پانچ سو زار لوگ جانیں گے شہرت ملے گی بے انتہا شہرت تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو عزت ملے گی یعنی ایسے ایسے تجربات ہوئے ہیں کہ کہیں کسی دوہ کھانے میں جانے گا فقط اتفاق ہوا تو دوہ کھانے والوں نے پہچان لیا کہ بھئی آپ ٹی وی میں آتے ہیں یا آپ تقریر کرتے ہیں یہاں تک کہ جب بال کھٹوانے جائیں تو وہ بال کھٹوانے والے جو ہے کٹنے والے وہ بھی پہچان لیتے ہیں اور پھر جب ان کو پیسے دی جاتے ہیں کہ نہیں مولان صاحب آپ کو ٹی وی میں دیکھا ہے لہٰذا آپ سے پیسے نہیں لیں گے شہرت بھی ہوتی ہے اور عزت بھی اتنی ہوتی ہے اچھا یہ عزت فقط اپنے لوگوں میں نہیں ہیں شیعوں میں نہیں ہیں اہل سنت بھی عزت کرتے ہیں بہت زبدس قسم کی عزت کرتے ہیں وہ بھی اب یہاں جب آپ کے پاس پیسہ آ گیا جب آپ کے پاس شہرت آ گئی جب آپ کے پاس عزت بھی آ گئی تو تو آدمی پھولا نہیں سماتا ہے اب یہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے بہت اہم ہے یہ کہ انسان اپنے دارے اخلاق میں رہے اپنے کردار میں رہے وہ تیسمان خانہ بن جائے کہ بھئی میں تو بڑی توب بن گیا ہوں اب یہ اس کو خیال لکھنا پڑے گا اس لیے کہ جس شعبے سے وابستہ ہے وہاں ہمیشہ آجزی اور انکساری سکھایا جاتا ہے آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں وہاں ہمیشہ آجزی سکھایا جاتی ہے انکساری سکھایا جاتی ہے یہاں تک کہ غریبوں کا مفلسوں کا حقیر لوگوں کا خیال لکھنا بھی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے تو جب اتنی آجزی اور انکساری سکھایا جاتی ہے تو یاد رکھئے کہ جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے انہوں نے بہت بڑا احسان کیا آپ پر ان کو ہرگز فراموش نہ کریں جن اساتذہ نے آپ کو پڑھایا ہے جن لوگوں نے آپ کو تعلیم یا تربیت دی ہے کسی مقام پر بھی ان کے ساتھ کبھی کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں کہ اگر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے تو جیسے آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں آپ تو فقط قرآن و حترت کے مدرس ہیں میں کہاں پر پہنچا ہوں ایسا تاثر بھی نہیں جانا چاہیے اپنے اخلاق اپنے کردار پر مسلسل نظر رکھنا پڑے گی آپ کو مسلسل آپ کو کنٹرول رکھنا پڑے گا کہ جو کچھ میں ہوں انہی لوگوں کی بدولت ہوں انہی لوگوں کی وجہ سے میں آگے بڑھاؤں اور جہاں یہ اسات اضاء ہیں مہاں یہ ادارہ بھی ہے اب ادارے کی کوئی دیوار یا کوئی ایٹ آپ سے عزت نہیں مانگے گی مگر ادارے میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے وہی ہیں یہی آپ کی خدمت کر رہے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے آپ کو پڑھا ہے وہی آپ کی خدمت کر رہے ہیں نہیں جو آپ کے لئے صفائی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں جو آپ کے لیے ریزلٹ تیار کر رہے ہیں جو آپ کو پڑھانے کا کام نہیں کر رہے ہیں مگر دوسرا کام کر رہے ہیں وہ بھی قابل احترام وہ بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ادارے کے سارے افراد آپ کی خدمت کر رہے ہیں شنانچہ ان کو فراموش نہ کریں ان کو ہمیشہ یاد رکھیں چاہے آپ کسی منزل پر پہنچ جائیں ہمیشہ یہ یاد رکھنے والے لوگ ہیں اسی لیے کہ انہوں نے آپ کو سیڑھی بسیڑھی قدم با قدم آگے بڑھنے میں بہت مدد دی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو مدد دی اب جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کے آیت پیش کی ہے قبل اس کے اس کے بارے میں کچھ کہوں ذرا سا ایک مرتبہ آز باواز بلند سالوات پڑھیں چونکہ وقت میں تھوڑی سی گنجائش ہے اس لیے جتنی وضاحت ہو سکتی ہے کرنوں ایک ہی دقریر میں سنجیدہ گفتگو ہے اور سنجیدہ گفتگو میں ظاہر ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو قرآن کبھی لطیفہ نہیں سناتا ہے کوئی آپ کو ہسنے کھیلنے والی بات نہیں بیان کرے گا وہ اور اسی طرح سے معصوم کا کلام ہوگا تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگا وہ بھی بڑا سنجیدہ ہوگا اور سنجیدہ ایسا ہوگا جو سوچنے میں مجبور کر دیں انسان کو غور کرنے میں مجبور کر دیں یہ قرآن کا کمال ہے اور جو قرآن کے ساتھ ملے ہوئے اہلِ بیعت ہیں وہ ان کا کمال بھی یہی ہے کہ وہ انسان کو سوچنے میں مجبور کر دیتے ہیں اب آئیے جو میں نے سورہ انقبود کی ابتدائی دو آیت آپ کے سامنے پڑھئی ہیں علف لام میم ان کا درجمہ تو کوئی نہیں جانتا ہے دوسری آیت ہے احسب الناس ان یترکو ان یقولو عاملنا کیا لوگوں کو لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا لوگوں کا فقط یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو کسی آزمائش میں نہیں لے لے جائے گا یعنی قرآن سوال کر رہا ہے مگر یہ سوال ایسا ہے جو بتا رہا ہے کہ جی ضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا فقط یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا یہ کام نہیں کرے گا لازمی طور پر اس کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اب دیکھیں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے ویسے تو ہر انسان اس دنیا میں آزمائش کے لئے بھیجا کیا ہے لیکن یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے آیت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں ان کے لئے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو گئے تمہیں چھوڑ دیا جائے گا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا یعنی ایمان لانے والوں کے لئے تو تاقید ہو گئی کہ ضرور ان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا اب آزمائش ہم جانتے ہیں کہ سب جو آپ کی عمر کے لوگ ہیں ان میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ سب خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں عاملہ نہیں اتنی نہیں ہے کہ گھر والوں کے اخراجات برداشت کر سکیں ہم جوب بھی کرتے ہیں ہم ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں ہم مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں مگر اتنا کمانے کے باوجود خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہی ہوتا ہے کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں یہ بھی آزمائش ہے یعنی آزمائش سے نکلی بھی چیز نہیں ہے یہ بھی یہ بھی آزمائش ہے آپ کے لئے اگر یہ آزمائش ہے تو جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کی آزمائش دوسری ہے اس لئے کہ اب میری عمر میں پہنچنے کے بعد اکثر لوگوں کو پیسے کی اتنی تمنہ نہیں رہ جاتی ہے اس کو اپنی صحت کی فکر ہوتی ہے کہ بھئی مجھے ہارٹ ایڈک ہو گیا ہے میرا بی بی بہت ہائی ہو گیا ہے مجھے شگر ہو گئی ہے بلڈ پیشر کا مسئلہ ہو گیا ہے اب یہ سارے افراد کون سے ہیں ان کے لئے بدن کی آزمائش ہے بیماریاں مستقل لگتی رہتی ہیں اکثر کسی نہ کسی بیماری میں مفتلا ہوتے ہیں یعنی میں کراچی شہر کے حوالے سے کہوں تو میری عمر کے افراد جتنے بھی ہیں ان میں سے کم سے کم نوے فیصد کے بارے میں تو ضرور یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی دبائیوں چل رہی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو تو شاید سال میں ایک مرتبہ کوئی گولی کھانا پڑتی ہوگی آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جن کو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں کھانا پڑتی ہوگی وہ گولی کی بات نہیں کرنا میں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے لیکن یہ جو بیماری کا معاملہ ہے یعنی کبھی کبھار اندرون سن جانے کا اتفاق ہوتا ہے میرے خیال میں تین چار سال ہو گئے تین چار سال پہلے جانے کا اتفاق ہوا تھا ایک جگہ پر تو وہاں دو تین دن کے لئے قیام کیا تھا تو گاؤں جیسا تھا بالکل تو گاؤں جیسی کیفیت میں میں نے ان سے پوچھا جو لے گئے تھے ان سے پوچھا کہ بھئی یہاں اگر بیمار پڑتا آدمی تو کہاں ہیں کہاں لے جاتے ہیں یا تو ڈاکٹر ہی نظر نہیں آ رہا گئے تو اس کا جواب یہ تھا کہ یہاں لوگ بیماری نہیں پڑتے ہیں اچھا وہ بالکل ایسے جواب دے رہا تھا جیسے ان کی بھینسے کھڑی ہیں وہ کبھی بیمار نہیں ہوتی ہیں ایسے انسان بیمار نہیں ہوتے ہیں ان کی بکریاں ہیں ان کی مرگیاں ہیں یہ کبھی بیمار نہیں پڑتے ہیں تو اسی طرح سے انسان بھی بیمار نہیں پڑتے ہیں لیکن شہر کراچی میں تو صورتحال ایسی ہے کہ نوے فیصد ایسے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی دواء روزانہ کھانی پڑتی ہے تو یہ بدن کی آزمائش ہے یہ بھی آزمائش ہے کسی کو اولاد کی آزمائش ہے میں اب بہت مثالیں دے دوں گا تو لمبی ہو جائے گی بات لیکن ترہ ترہ کی آزمائش ہے جس میں لوگ مقتلائیں مگر عزیزان محترم ایک آزمائش ایسی ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا یعنی اگر فرص کیجئے کہ مجھے بدن کی آزمائش ہے بیماریاں مجھے لگ رہی ہیں وہ آپ کو نہیں لگ رہی آپ کے لئے وہ آزمائش نہیں ہے اتنی لیکن آپ کے لئے جو آزمائش ہے پیسے کا معاملہ وہ آپ کے لئے ہے مگر میرے لئے نہیں ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے ما شاء اللہ بچے بھی بہت کم آ رہے ہیں کسی طرح کا کوئی مثلا تو ایک آزمائش ایسی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے لئے ہو میرے لئے نہ ہو یا میرے لئے ہو آپ کے لئے نہ ہو لیکن ایک طرح کی آزمائش ایسی ہے کہ جو سب کے لئے اور وہی بنیادی آزمائش ہے اسی آزمائش پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے وہ آزمائش کیا ہے انسان کی سوچ کہ وہ اس دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ چاہے ابھی بالک ہونے والا نوجوان ہو اس کے لئے بھی آزمائش ہے کہ اس دنیا کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے اچھا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا جو چودہ پندرہ سال کا لڑکا ہوگا وہ دنیا کے بارے میں سوچے گا اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لئے کہ اس کی عمر نہیں ہے اس کا تجربہ نہیں ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھے گی جب وہ پچیس تیس پہتیس کی عمر میں داخل ہوگا تو اس کو آج ساستہ سمجھ میں آنے لگے گا کہ دنیا ایسے چلتی ہے ورنہ جو آٹھ سال کا دس سال کا بچہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ میرا کتنی مہیند سے کمار آئے اس کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا ہے پندرہ سال کے بعد کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے لیکن جب اس کی عمر تیس پہتیس سال کے قریب ہو جاتی ہے تو اچھی خاصی دنیا سمجھ میں آنے لگتی ہے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہے مگر یہ کہ دنیا میں جو میں بھیجا گیا ہوں یہ پندرہ سال کے بچے کے ذہن میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں اور چالیس سال کے آدمی کے ذہن میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں اور اگر اس کی عمر نوے سال ہو گئی ہے تو اس کے ذہن میں بھی یہ سوچ آتی ہے کہ میں کیوں بھیجا گیا ہوں دنیا میں کیوں آیا ہوں ہے آپ نے تو چونکہ پاکستان ہی دیکھا ہوگا زیادہ زیادہ اس سے زیادہ آپ نے ممالک نہیں دیکھیں مجھے الحمدللہ پوری دنیا دیکھنے کے اتفاق میں ہوا ہے امریکہ سے لے کے یورپ سے لے کے کینیڈا سے لے کے ساری دنیا دیکھی تو میں جانتا ہوں کہ دنیا کے افراد اس معاملے میں ترہ ترہ کی سوچ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئیں ترہ ترہ کی سوچ اچھا اس میں ایک بہت بڑی سوچ جو یہاں کے لوگوں میں نہیں ہوگی لیکن یورپ کے لوگوں میں امریکہ کینیڈا کے لوگوں میں ایک بہت بڑی سوچی ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں ایش و اشرت کرنے کے لئے بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دنیا میں آنے کا مقصد ایش و اشرت کرنا اچھا اس کا عملی نمولہ آپ کو کیسے نظر آئے گا وہاں پر عملی نمولہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہفتے کی رات جس کو وہ سٹری نائٹ کہتے ہیں آپ کسی شراف خانے میں چلے جائیں آپ کسی ڈسکو میں چلے جائیں آپ کسی نائٹ کلب میں چلے جائیں آپ جائیں گے نہیں اسے کہہ رہا ہوں میں تو وہاں حشر یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہفتے وار تنخواہ ملتی ہے مہانہ تنخواہ نہیں ہمارے ہاں تو مہانہ تنخواہ گریواج ہے نا ان کے ہاں ہفتے وار تنخواہ گریواج ہے ہفتے کے بعد یعنی جمعہ کی شام کو اس کو تنخواہ مل جائے گی اور ہفتے کی شام کو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ یا کسی شراب فانے میں ہوگا یا ڈسکو میں ہوگا یا نائٹ کلپ میں ہوگا یا اسی قسم کی کسی جگہ پر ہوگا جو ہفتے میں کمایا ہوگا وہ سب اسی میں اڑا دے گا وہ اسی میں ایشوئی صدق خوب شراب پیے گا ناچے گا گائے گا لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا اور یا لڑکیوں کے ساتھ زندگی گزارنا یا لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا عام ہو گیا ہے وہاں پر اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان کے یہاں جن کو شادی کہا جاتا ہے ہمارے یہاں تو وہ بھی شادی نہیں ہے نا ان کے یہاں جن کو شادی کہا جاتا ہے نا ان کے یہاں کی شادی بھی فقط ایک فیصد لوگ کرتے ہوں گے باقی 99 فیصد لوگ کوئی شادی نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ دنیا ایش و عشرت ہے بھئی شادی کی ضرورت ہی کیا ہے شادی کا مطلب کیا ہے انکہتو و زبوشتو یہ کس کے لئے پڑھیں اللہ کے لئے اللہ تو ہے ہی نہیں یا ہے تو ہم مانتے ہی نہیں تو انکہتو و زبوشتو پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں میں تو اپنی زبان میں اپنے علاقے کی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ان کے ہاں جو کچھ بھی ہوتا ہوگا 99 فیصد لوگ بغیر شادی کے زندگی بسر کرتے ہیں کوئی شادی نہیں ہوتی جو پیر سے لے کر جمعہ تک اس نے کمایا ہے وہ ہفتے کی رات کو ہفتے کی شام کو وہ اس طرح سے اڑا دے گا ختم کر دے گا جو کچھ بھی کمایا ہوگا وہ سارا ختم کر دے گا اور وہ کہے گا بھی کہ میں بچاؤں کس کے لئے بچاؤں کس کے لئے کا مطلب یہ کہ اولاد بڑی ہوگی تو ماباب نے جتنے ہی نخروں سے اسے پالا ہوگا کتنے ہی نخروں سے اسے پالا ہوگا مگر سولہ سال سترہ سال زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سال میں ہو بائے بائے کہے کے چلی جائے وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو سفر نہیں پڑتا ہے وہ چلی جائے تو اس کے بعد تو اس کو فکر ہی نہیں ہے اور لڑکے اور لڑکی پروان ہی کرتے ہیں یعنی یہ جرمنی میں آنکھوں دیکھا تو نہیں کانوں سونا والا واقعہ جو دوسرے پاکستانیوں نے سنایا تھا ان کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ باپ مر گیا اور باپ مرہ کیسے جو ہمارے ہی اب شروع ہو گیا ہے کہ بڑے لوگوں کے رہائش کی جگہ کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پر اور لڑ وہ تو وہاں کہتے ہیں یہاں کیا کہتے ہیں یہاں جو بھی کہتے ہیں چلیں اور لڑ وہاں اور لڑ میں ڈال دیا تھا باپ کو تھا ہی نہیں باپ مر گیا ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے تین دن گزر گئے کوئی خاندان میں سے آیا ہی نہیں تو پاکستانی نے سوچا وہاں پاکستانی کے ساتھ اٹھک بیٹک تھی اس کی پاکستانی نے سوچا کہ بھائی یہ تو لاش سر جائے گی اس کی ایسے انہوں نے اپنی طرف سے اس کو دفن کر دیا اب وہ جتنا تین جانتے تھے وہ چاہے غسل دیا کفن دیا نہیں دیا جو اپنی طرف سے انہوں نے وہ کام پورا کر دیا دفن کر دیا ایک ہفتے کے بعد اس کا بیٹا آیا اور پتا چلا وہ پولڈیز ہاؤس میں گیا انہوں نے کہا بھائی یہ تو پاکستانی لے گئے تھے لاش اور بھی ہے اس طرح سے انہوں نے انہوں نے کچھ کر دیا اس کو دفن کر دیا وہ لڑکا پلڑ کے ان پاکستانیوں کے پاس آیا اور پاکستانی نے پوچھا کہ میرے باگ کوئی تم نے کہاں ڈالا انہوں نے کہا بھائی کوئی نہیں آیا تھا تو ہم نے اپنی طرف سے جو رسومات تھی وہ رسومات پوری کر کے اس کو دفن کر دیا زمین میں تو ایک دم غصے میں ہو گیا غصے کے عالم میں چیخ سی کر انہوں نے کہاں لے گا کہ تم نے دفن کیسے کیا میرے باپ کو یعنی یہ لوگ تو ڈر گئے کہ بھائی یہ تو بڑا اپنے باپ سے محبت کرنے والا پتہ نہیں کیوں نہیں آسکا تھا یہ کیا وجہ تھی یہ لوگ ڈر گئے اتنا چیخ سی کر کہ بھائی اگر ہم نے دفن کر دیا ہے تم بھی لے جاتے تو تم بھی دفن نہیں کرتے نا تو اتنا جس میں غصہ کرنے کی حضر ہوتے اس نے کہا کہ تم سے کس نے کہا کہ میں اسے دفن کرتا اچھا دفن نہیں کرتے تو پھر کیا کرتے کہا کہ میں تو اپنے باپ کا لاشا بیس مارک میں بیچ کر آ گیا ہوں اور ابھی ایم بیویس ہانے والی ہے اس کے لاشے کو لینے کے لیے بیس مارک اس زمانے میں یورو نہیں چلتا تھا وہاں پر مارک چلتا تھا اور مارک یوں سمجھے تھے ڈالر سے تقریباً آدھا ہوتا ہے تو اگر بیس ڈالر فرض کرنے تو اس کا آدھا دس ڈالر آج کتنے روپے ہو گئے تقریباً ڈیوڑھ ہزار روپے ڈیوڑھ ہزار روپے میں بیٹا اپنے سگے باپ کی لاش بیچ کر آ گیا یہ ہے وہاں کا مارک اس لئے کہ میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے دفن کرنے کا کیا مطلب ہے اچھا وہ کیا کریں گے جس ہسپتال بادے کو بیچ کر آیا وہ ساری چیر پھار کر کے سارے تجربات اس پہ کریں گے یہ نتیجہ ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک بڑی آبادی دنیا کی اس وقت یہی کر رہی ہے اچھا کچھ لوگوں کا نظریاں تھوڑا سا مختلف ہیں دنیا کے بارے وہ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا پیسے کمانے کی دولت کمانے کی جگہ ہے لہذا لوگ دولت کمارے ہیں اور آپ دیکھیں کہ کتنا پیسے پڑے ہیں دولت کمانے کے ہمیں تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے یا جتنے ہمارے وزیر ہیں ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اب کیا کہا جائے اب یہ حال ہی میں چند دنوں پہلے اعلان ہوا تھا کہ کس وزیر کے پاس یا کس ایم ای نی پاس کس ایم پی ای کے پاس کتنی جائداد یہ وہ ڈیکلیئر کیے ف بی آر والوں نے ان کی جائداد ڈیکلیئر کیے کہ اتنی جائداد تو کسی نے اپنی جائداد چار کروڑ ڈیکلیئر کیے کہ میری جائداد چار کروڑ ہے کسی نے ساڑھے پانچ کروڑ ڈیکلیئر کیے مگر ان میں ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جائداد ڈیرڑ کروڑ ڈیکلیئر کیے اب ان کے پاس بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ سولجر بازار میں تین کروڑ کا ایک فلیٹ خرید سکیں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور آپ دیکھیں ایمینے بنے میں وزیر بنے میں یہ بنے میں یہ کیا ہے یہ دور نہ ختم ہونے والی دور ہے ایسی دور ہے کہ جو ختم نہیں ہو سکتی ہے میں نے ایک مرتبہ آفریقہ کے ایک وزیر تو نہیں روبرٹ مغابی کا پتہ نہیں آپ نے نام سنائے کیا نہیں سنائے بہت عرصے تک وہ پریزنٹ رہا تھا اس کا قریبی یعنی مشیر سمجھ لیں وہ اتنا عرب پتی قسم کا آدمی تھا کہ جس میں میرے خیالے میں پانچ سو جوتے اس نے اپنے اس میں رکھے ہوئے تھے پورا شل بنایا ہوئے تھے پانچ سو جوتوں کا اور اس میں سے کئی تو بالکل نئے تھے جو اس نے کبھی استعمال ہی نہیں کیے بس وہ اوپر سے اس کو دیکھنے میں اچھے لگے تھے اس نے خرید لیا اس کا انٹریو ایک مرتبہ کسی نے کیا تھا تو اس نے اپنے انٹریو میں یہ کہا کہ اگر کسی کے پاس ایک بلین ڈالر ہو نا ایک بلین ڈالر فقط ایک بلین بل گیٹس کے پاس کتنا ہے اب یہ حالی میں آپ لوگوں نے ریپورٹ کو پڑھی ہو گئی ہے بل گیٹس سب سے امیر ہے نا وہ تو سو بلین سے بھی اوپر چلا گیا ہے شرط وہ کہتا ہے آفریقہ کا یہ وزیر مشیر کہ اگر کسی کے پاس ایک بلین ڈالر ہو نا فقط ایک بلین ڈالر اور وہ روزانہ دس ہزار ڈالر خرچ کرے روزانہ دس ہزار ڈالر خرچ کرے تب بھی یہ ایک بلین ڈالر دو سو بہتر سال اس کو چلیں گے کیا اتنی زندگی ہے انسان کی اگر اگر روزانہ دس ہزار ڈالر خرچ کرے کا مطلب کیا ہے روزانہ سولہ لاکھ روپیہ خرچ کرے روزانہ تب بھی یہ دو سو بہتر سال تک چلتے رہیں گے جبکہ کسی پینک سے کوئی منافع نہ لے اگر منافع لیتے تو ہزاروں سال چلیں گے مگر یہ کہ حویث ختم ہی نہیں ہوتی ہے پیسہ کمانی کی حویث ختم کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا ہے پیسہ کمانی کی جگہ کمائے جا رہے ہیں کمائے جا رہے ہیں آخری مثال دے دوں بس بات ختم ہونے والی میری کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں یہ دنیا اقتدار پر قبضہ کرنے کی جگہ ہے تو آپ دیکھیں اقتدار پر قبضہ کرنے کے لئے کسی کسی دوڑ چل رہی ہوتی اب میں بہت ساری دوسری مثالیں دے سکتا ہوں مگر ایک مثال دے دوں جو یہ سوچتے ہیں کہ دنیا اقتدار پر قبضہ کرنے کی جگہ ہے اس میں میرے اپنے خیال میں تو حاکم شام کا نام سر فیرست ہے وہ آدمی وہ تھا جس نے امام حسن علیہ السلام ایک سالوات پڑھیں درہا محمد آز ان کا بھی خیال نہیں کیا اقتدار پر قبضہ اتنا اہم تھا اس کے لئے کہ ساری چیزیں اس نے دعو پر لگا دی تو کچھ لوگوں کے نزدیک اقتدار پر قبضہ کرنا یہی دنیا کا مقصد ہے اس کے علاقہ اور کوئی مقصد نہیں یہ جو مختلف مقاصد میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں جس کا مقصد دنیا پر اقتدار پر قبضہ کرنا ہو یاد رکھیں کہ جس کا مقصد یہ بن جائے کہ اقتدار پر قبضہ ہی اصل مقصد ہے تو وہ سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا سب سے زیادہ انسانیت کو نقصان پہنچانے والے یہ فیرون کی مثال تو واقعیدہ قرآن میں دی ہے نا کہ آسیہ نے اس کی اپنی بیوی ہے جب اس نے بھی اس کی بات نہیں مانی تو کیا کیا ہاتھ پیر میں گھوڑے باندھ گئے دونوں درست چلا دیئے حاکم شام نے بھی سیکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو قتل کروا دیا اور بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ پیسے کی جس کو تماہ ہوگی وہ اتنا بڑا کام نہیں کرتا ہے عیش و عشرت کی جس کو فکر ہوگی وہ یہ والا کام نہیں کرتا ہے مگر اقتدار کی جس کو فکر ہو جائے جو یہ سمجھے کہ اقتدار حاصل کرنے کی یہ دنیا ہے تو وہ ایسے ایسے بھیانک جرائم کرے گا ایسے ایسے بھیانک جرم اس کی زندگی میں ہوں گے اس سے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو قتل کروا دے گا مگر اقتدار نہیں چھوڑے گا اپنے اقتدار کو وہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوگا اب یہاں اگر ایک مرحلہ آ گیا ہے تو ذرا ہمیں بھی ٹھہر کے سوچنا پڑے گا کیوں اس لئے کہ مولوی حضرات بھی سیاسی پارٹیاں بنانے میں کم نہیں ہیں پیچھے نہیں ہیں ہمیں بھی ذرا ٹھہر کے سوچنا پڑے گا یہ سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی ہیں اقتدار کے لئے کسی طرح سے اقتدار پر قبضہ کرنا ہے کسی طرح سے اقتدار پرانانا ہے سیاسی پارٹیاں کیوں بنائی جاتی ہیں اور سیاسی پارٹیاں بنانے کے ساتھ ساتھ تلالیکشن کیوں لڑا جاتا ہے ہو رہا ہے نا اس میں ایسا نہیں ہے کہ فقط اہل سنت شامل حال ہیں بلکہ ہمارے بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے اچھا اتفاق آپ دیکھئے گا کہ جو بھی سیاست میں اس طرح سے داخل ہوتا ہے جس کا مقصد اقتدار حاصل کرنا ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے بیانات ہی سے پتا چلنا ہوتا ہے کہ یہ دین کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے ہیں ہاں دین کا نام ضرور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ دین کا نام بہت استعمال کریں گے مگر دین کا کام نہیں کریں گے دین کا کام کرنے والے بہت چھپکے چھپکے کام کریں اور یہ بھی خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر میں کچھ پڑ جاؤں اگر میں خطیب بن جاؤں اگر میں عالم بن جاؤں تو میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا یاد رکھئے کہ کتنا بھی بڑا کام ہو اتنا بڑا کام ہو کہ باقور ایک عالم کے کہ یہ باقاعدہ دعا مانگنے کہتے ہیں حرام امام رضا علیہ السلام میں کہ مولا ہم سے کوئی بڑا کام لے لیجئے اچھا بڑا کام کیا ہوگا ان کے ذہن میں معلوم نہیں ہے مگر بہرحال انہوں نے ایک شہر آباد کرنے کا پروگرم بنا لیا اچھا بظاہر تو بہت بڑا کام ہے یہ شہر آباد کرنا گم اللہ بے کہ اگر ہزار شیعہ خاندان آباد کرنے کا شہر پورا بنا لیا انہوں نے تو چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے لیکن حقیقتا بڑی بات یا چھوٹی بات کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بظاہر لوگوں کی نگاہ میں ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے بظاہر لوگوں کی نگاہ میں کتنی دین کی خدمت کی ہے نہیں بہترین مثال سورہ دہر کی ہے بہترین مثال ہے ایک دن یتیم کو کھانا کھلایا ایک دن مسکین کو کھانا کھلایا ایک دن اسیر کو کھانا کھلایا اب بھی اپنی ملیسوں میں پڑھتے ہوں گے سب کچھ تین دن فقط کھانا کھلانے کا کام کہنا ہے کچھ نہیں کیا کھانا کھلانے کا مگر کیسی آیتیں نازل ہوئیں ان کی شان میں کیسا سورہ نازل ہوا ہے تو عزیزان مہترم پروردگار کی ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دیا میں نے کتنے فضائل پڑھ کے لوگوں کو قائل کر دیا میں نے کتنی مسجد آباد کر دی میں نے کتنے امام بارے بنا دیئے میں نے کتنے مدارس بنا لیئے میں نے کتنے طالبین پہلا کر دیئے یہ نہیں ہے حقیقت آپ بہت چھوٹا سا کام کریں مگر وہ واقعی للہ ہو واقعی اللہ کے لئے ہو تو یہ یتیم کو کھانا کھلانا بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا فقط اور یہ کون نہیں کر سکتا شہر میں رہنے والا تو ہر آدمی کر سکتا اسیر کو مسکن کو کھانا کھلانا پکتا یہ کون نہیں کر سکتا مگر واقعی اگر اللہ کے لئے کوئی کام کیا جائے تو وہ اتنا بڑا عجر دینے والا ہوتا ہے تو یہ خیال بھی ذہن سے نکال لیجے کہ میں کوئی بہت بڑا کام کروں گا اکثر لوگ اکثر طلبہ جب طالب علمی کے زمانے میں ہوتے ہیں تو وہ جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں اعتراض رکھتے ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں مگر ٹھیک نہیں کر رہے ہیں میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو یہ کر رہا یہ مدرسہ چلا رہے ہیں مگر ٹھیک نہیں چلا رہے ہیں میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسے چلا رہا یہ بہت سارے اعتراضات میں ابھی سے بتا دوں آپ کو کہ آپ کے ذہن میں ابھی ہوں گے اس لئے کہ میں جب طالب ان تھا تو میرے ذہن میں بھی تھے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی مگر یاد رکھئے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ اگر کام کر رہے ہیں اور صحیح نہیں کر رہے ہیں اور خدا نے آپ کو موقع دے دیا تو آپ یہ نہیں سمجھے گئے کہ آپ دیکھیں میں کیسا مدرسہ پناہ کے دکھاتا ہوں آپ کیسا بھی مدرسہ پناہ کے دکھا دیں مگر اس میں للہیت نہیں ہوئی سب بیکار ہو جائے گئے سب فضول ہو جائے گئے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے دو چار افراد کی صحیح معنوں میں خدمت کر لی فقد اللہ کے لئے جو چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے وہ کبھی چھوٹی نہیں ہوتی وہ بہت بڑی ہوتی یہ میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں بار بار میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ٹائم آپ لوں گا نہ لوں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ ہے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا پیسے کمانے کی جگہ ہے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا اقتدار پر قبضہ کرنے کی جگہ ہے دیکھیں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں آپ میں سے اکثر طلبہ جہاں ملی سے پڑھ رہے ہیں زیادہ تر فضائل والی ملی سے پڑھتے ہیں اور فضائل میں فقط نیجے بیٹے ہوئے واہ 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 کرنا ہوتا ہے اس کو ان کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن آپ چاہیں تو ایسی تقریر کر سکتے ہیں میں کر کے بتا رہا ہوں نا آپ کو جس میں لوگ اپنی زندگی سمار لیں لوگ اپنی زندگی بدل لیں آپ دیکھ رہے ہیں نا تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا میں بول لوں آپ کے سامنے ہو سکتی ہے جس تقریر ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتی وہ تقریر کے جس میں فضائل بیان کیا جائیں اس کی کمی میں نہیں کرنا چاہتا وہ اپنی جگہ پر ہے مگر فقط فضائل والی تقریر میں لوگ اپنی زندگی سماریں گے نہیں اور اگر اپنی زندگی بدلیں گے نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ نیکیاں انجام نہیں دیں گے تو آپ کے نامائیں عمال میں بھی کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی مگر آپ کی وجہ سے اگر کوئی نمازی بن گیا آپ کی وجہ سے اگر کوئی روزہ دار بن گیا آپ کی وجہ سے اگر کوئی دیندار بن گیا تو وہ پھر نیکیاں آپ کے نامائیں عمال میں بھی شامل ہوتے رہیں گے تو تقریر ہو سکتی ہے ایسی تقریر بھی ہو سکتی اچھا آخری بات یہ تین باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تین نظریات اور بھی نظریات ہیں اب آئیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نظریہ کیا ہے اس دنیا کے بارے میں اب یہ تین نظریہ آپ نے سنے نا پیغمبر کا نظریہ کیا ہے اس دنیا میں بہتی مشہور و معروف حدیث پیغمبر کی وہ سنیے کیا ہے الدنیا مذرعت الاخرہ یہ دنیا آخرت کی خیتی ہے تو پیغمبر کیا بتانا چاہے ہیں کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے مذرعہ ہے یہ اچھا مذرعہ بہت خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر نے آپ کو ابھی نتائج آپ کے سامنے دیئے گئے تھوڑی دیر کے بعد پیپر بھی دے دی جائیں گے کہ آپ اپنے پیپر بھی چیک کر لیں کہ آپ کے پیپر میں آپ نے کیا جواب صحیح لکھا کیا جواب غلط دکھا یہ بتا دیا جائے گا آپ کو دے دیا جائے گا پیپر دے دیا جاتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں اپنے پیپر چیک کر لیں اگر کوئی غلطی ہو تو اس بات میں درست بھی کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کا جواب صحیح تھا یہ غلط ہوگی ہم اس کو صحیح کر دیتے ہیں آپ کا امتحان شروع ہوا تھا کونسی تاریخ کو سترہ سترہ نومبر کو آج کونسی نومبر ہے تیس نومبر آپ کو جب کاپی دے دی اور آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں یہ واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی اب آپ اپنے مدرس کے پاس جائیں کہ ہاں ہاں یہ اس کا جواب تو مجھے آتا ہے حقیق قدر میں نے کتاب نہیں دیکھی آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کا صحیح جواب لیکھوں آپ کا مدرس کی اجازت دیکھ آپ دیکھ آپ کو اجازت آپ کہیں کہ بھائی میں اس میں سے بہت سارے جوابتوں میں جانتا ہوں اس وقت تا نہیں میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کیا تھا بیمار تھا پھلا تھا آپ مجھے اجازت دے دیں میں یہ صحیح کر لیتا ہوں آپ کا مدرس اس کی اجازت دے گا اگر وہ دے بھی دے تو ہم نہیں دیں گے یاد رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہوگا آپ ان کو رشوت دے دیں ایسا نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے جو سترہ نومبر تھی وہ مزرعہ کا دن تھا مزرعہ آپ کو زرعہ کرنی تھی اس وقت آپ کو اس وقت کام کرنا تھا اور آج کا دن تئیس نومبر کا دن مزرعہ آخرت کا دن ہے تو آج اگر آپ کام کریں تو جتنا چاہیں کام کر سکتے ہیں مگر ایک مطلب آخرت آ گئی اب آپ کہیں خداوندہ وہ غلطی ہو گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا باقیتہ قرآن بھی کہہ رہا ہے وہ خدا سے لوگ یہی شکایت کریں گے خداوندہ ایک مطلب وہ مجھے واپس بھیج دیتا ہے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے آپ قرآن کا ترجمہ پڑھئیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خداوندہ ایک موقع مجھے دیتے بس وہ اس وقت شکایت کریں گے مگر نہیں وہ تو امتعان کا دن ہے ہی نہیں وہ تو نتیجے کا دن ہے اس لئے اس دن کسی طرح کی اسلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلاح کی جو گنجائش ہے وہ آج ہے اور پیغمبر نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا ہے مزرعہ مزرعہ میں کیا ہوتا ہے یعنی آپ کی کھیتی آپ کی زراد کی جگہ میں جو آپ کھیتی اگاتے ہیں وہ آپ کی کھیتی ہے آپ اپنی کھیتی تک کو دھوکا نہیں دے سکتے کیسے کہ آپ ڈالیں تو مثلاً کریلے کا بیج اور کھیتی سے یہ امید رکھیں کہ عام کا درات آپ کو دے 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 سکتے ہیں آپ دھوکا اپنی کھیتی کوئی دھوکا دے سکتے ہیں آپ نہیں دے سکتے آپ آپ فرض کیجے کہ عام کا بیج ڈالیں عام کا بیج ڈالنے کے بعد اگر فرض کیجے کہ اس میں کیڑا لگ جائے تو آپ جالی دبا اس کو دے دیں جالی دبا اس کو پلا دیں ٹھیک ہو جائے گا وہ جو آپ جو کاشکار افراد ہیں جب دبا لینے جاتے ہیں تو پچیس دفعہ چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح دبا تو ہے کہ نہیں جالی دبا تو نہیں ہے تو حضران محترم آپ اگر جالی دبا ڈالنا چاہیں تو نہیں آپ کی آپ کا مزرعہ وہ چیز آپ کو پہچان رہا ہے کہ آپ جالی کام کر رہا ہیں تو آپ اپنے مزرعہ کے سامنے کوئی جالی کام نہیں کر سکتے آپ اپنی کھیتی کے سامنے بھی کوئی جالی کام نہیں کر سکتے پروردگار کے سامنے کیسے جالی کام ہوگا خدا کے سامنے کیسے جالی کام ہوگا وہ تو آپ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے لہذا جو آپ نے حقیقتاً اللہ کے لئے کیا ہے وہی حقیقتاً کوئی نتیجہ دینے والا ہے کوئی سمرہ دینے والا ہے ورنہ اس کے علاوہ سب بیکار تو یاد رکھئے کہ یہ مزرعہ ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہ کام کرنے کی جگہ ہے یہ محنت کرنے کی جگہ ہے ہاں اس محنت کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا مگر پھر وہ یہ کہ جب نتیجہ نکلے گا اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جو کرنا چاہتے ہیں ابھی کر سکتے ہیں لہذا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ پروردگار کی خوشیاں اور پروردگار کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا پر خدا بندہ جن لوگوں نے بھی کسی انداز سے اس ادارے میں اپنی کاوشیں اپنی کوششیں اپنی محنتیں صرف کی ہیں دامِ درحمِ سوخنِ قدع میں کسی طرح سے بھی ان کی تمام ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما ایک سال بات پڑھیں محمد والمہ ش� فرما